اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ دل ہی تو ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے موہد اور سبرینہ جن کے بیچ میں غلط فہم یہ پھر سے جنم لے چکی ہیں اور اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ دونوں ایک دوسر سے بدگمان ہو چکے ہیں سبرینہ سرمت سے کسی اور مقصد سے بات کرتی اسے ملتی ہے اور یہاں پر موہد اسے بدگمان ہوتا ہے اور وہاں پر سرمت عبیرہ کے کہنے میں آ کر سبرینہ کو بدگمان کرتا ہے موہد سے وہ اپنی اکل سے کوئی کام پھر سے نہیں لے تھا ابھی سرمت نے سبرینہ کی دل میں بدگمان ہوتا ہے کہ موہد کے دل میں آج بھی عبیرہ کے لئے جگہ ہے وہ تمہارے ساتھ سیٹرڈ نہیں ہوا اب سبرینہ یونیورسٹری سے گھر واپس لوٹی تو موہد کے والدہ اسے بات کرتی ہیں تو سبرینہ گھما پھر آ کر بات کرتی ہے کوئی خود جتنی مرضی خواہش کیوں نہ رکھتا ہو اگر سہارہ دینے والا ہاتھ نہ بڑھائی نہ تو ساری حسرتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں اب بات کچھ کھلی گئی ہے تو موہد کی والدہ اسے گلہ کرتی ہیں سبرینہ تم نے ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی سرمت سے ملنے کی اب سبرینہ انہیں بتانا چاہتی ہے مگر سمجھانے ہی پائی اور نہ ہی بتا پائی تو موہد کی والدہ اس کے ادھوری بات سن کر یہاں سے چلی جاتی ہیں اور ویسی بدگمانیں ان کے دل میں رہ گئی پھر جب موہد آئے تو موہد اسے بات کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ شاید میں سبرینہ سے بات کروں کھل کر تو وہ مجھے کچھ شیئر کرے مگر سبرینہ تو موہد سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی وہ وہاں سے جانے رگی تو موہد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتا ہے مگر یہ سبرینہ تب بھی اس کے کوئی بات نہیں سنتی اصل میں اس کے دل میں بدگمانی جو آ چکی ہے یہ ابیرہ آپی کو آج بھی چاہتے ہیں میرا ان کے دل میں کوئی مقام نہیں کوئی محبت نہیں میرے لیے اور اب کے بار وہ موہد سے ایسا ہاتھ چھڑاتی ہیں کہ موہد بھی سبرینہ کی اس روحیے کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا اور اب کے بار بدگمانی تو اور زیادہ بڑھ گئی یہ سبرینہ مجھ سے اتنا اکتا چکی ہے جبکہ دوسرے جانب سرمت کو احساس ہوتا ہے سبرینہ کا یہ سبرینہ موہد کے ساتھ ابھی تک بھی سیٹر نہیں ہو پا رہی اب یہ بات بھرہ شان سے کہ والدہ کو کیسے پسند آئے گی وہ تو خاور صاحب سے اس کے متعلق بات کرتی ہیں سرمت بار بار سبرینہ کے پیشے جاتا ہے اور اگر حالات ایسے رہی نہ تو اس کی شادی شدہ زندگی کو ایسے ہی تباہ کر دے گا اب یہ سب تو خاور صاحب کے لئے بھی پریشانی کا باعث ہے کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی طرف سے تسلی تھی سبرینہ انہیں بتا چکی تھی کہ وہ موہد کے ساتھ خوش ہے مگر اب یہ سب انہیں کیسے برداش ہوگا وہ تو جاننا چاہیں گے اپنی بیٹی کی خوشی کس میں ہے جبکہ وقت دوسرے جانب سارے فساد کی جڑی ہے عبیرہ جو کہ اپنی کارستانیوں کی وجہ سے اپنی زندگی خود ہی عذاب بنا چکی ہے ششہ کے گلاس خود ہی پھینگا اور اس کی وجہ سے اسے ہی چوٹ لگی اور اب بیچاری بنی پھرتی ہے موہد کے آگے اور الزام سارے لگا دیا حارون پر اور تو اور وہ بیچاری بننے کے لیے یہ بیچارہ پن بھی دکھا رہی ہے کبھی کبھی سوچتیوں اس جہانم کی آگ میں جننے سے اچھا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی خود ہی لے لوں جبکہ وہاں پر سبرینہ کی جگہ موہد کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں اب موہد کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں مگر وہ تو صاف کہہ دیتا ہے کہ میری زندگی میں صرف ایک ہی پرابلم ہے اور اس کے جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور نہ ہی میں کسی کو دوں گا اور یہ ساری باتیں سبرینہ کیلئے ہیں ایک پرابلم کوئی اور نہیں بس سبرینہ ہے یہ تو مزاک میں اسے پرابلم کہتا ہے ورنہ یہ موہد احسان پرہ موش نہیں اور نہ ہی احسان کو جھٹلانے والا ہے کہ وہ سبرینہ کو ان حالات میں اب چھوڑ دے گا جب اسے اس کی ضرورت نہیں رہی ہوپ سویورز یہ ساری خوشفہمی عبیرہ کی بہت جلد ختم ہو جائے گی کہ موہد اسے اپنی زندگی میں اب جگہ دے گا بلکہ وہ تو ایک بس دوستی سی نبھا رہا ہے ایک انسانیت کی خاطر اسے امدردی کر لیتا ہے تاکہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق تو رہے اس کے دکی وقت میں کوئی دوست تو ہو اس کا جو اس کے ساتھ ہو ہوپ سویورز یہ لگتا ہے یہ مزاک میں اس عبیرہ کا کہنا کہ میں اپنی زندگی خود ہی لے لوں ایک دن جب موہد اسے نہیں ملے گا تو لگتا ہے یہ یہی کام ہی کرے گی حارون سے بھی اپنی جان چھڑا لے گی اور یہاں پر جب اسے معلوم ہوگا کہ موہد بھی اس کا نہیں تو تب اس کے پاس سوائے اپنی جان لینے کے کوئی اور راستہ ہی نہیں بچے گا خیر ویورز یہ تو آنے والی ایک ساتھ میں ہی دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ موہد عبیرہ کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا یا صرف اس کا مقصد ہمدردی جتانا ہے مزید ڈرامہ آزریوی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی